بسم اللہ الرحمن الرحیم نرم سا آٹا ہم گوند لیں گے ابھی ہم نے اس میں نہ ہی گھی شامل کرنا ہے نہ ہی آئل سمپل ہم نرم سا آٹا گوند لیں گے ساری ٹپس اینٹریک صاحب فالو کیجئے گا جی تو یہاں پر آٹا ہمارا تیار ہو چکے میں اس کو ایک باول میں نکال لوں گی اور تھوڑا سا آئل میں اس پہ لگا کے اس کو ریسٹ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح آپ نے آئل پھیلا دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اب ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں چکن کچوری ہم بنا رہے ہیں تو چکن کی فیلنگ ہم تیار کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل اور وان ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے ادھرک لسن ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے چاپ کر کے وہ اس میں ڈال دی ہے مسالے شامل کریں گے وان ٹی سپون سفید زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچیں اور تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ میں اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی لال مرچیں نمک ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ویورز نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگلی ڈالیے گا اچھی طرح ہم مسالے بھون لیں گے اور اب میں اس میں شامل کروں گی شریڈ کی ہوئی بوائل چکن اس کو میں نے سمپل بوائل کیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے نمک اور کالی مرچ اور اس کے موٹے موٹے ریشے اس طرح آپ نے بنا لینی ہے کیمہ نیاب نے کرنا آپ نے ریشے کرنی ہے فیلنگ ہماری ریڈی ہے تقریباً ٹو ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی سویا ساس وان ٹی بل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے سفید سر کا جی اور اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے فیلنگ آپ کی بہت ہی مزے کی ہونی چاہیے اینڈ میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ہری مرچیں فلیم ہم آف کر دیں گے اور فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو ایک بول میں نکال لوں گی فیلنگ کے تھنڈے ہونے کا آپ نے انتظار کرنے کبھی بھی گرم فیلنگ آپ نے استعمال نہیں کرنی اب ہم بنا لیں گے جو پیسٹ خاص پیسٹ ہوتی ہے کچوری کی اس کے لیے میرے پاس ہے تھری ٹیبل سپون گھی اور ٹو ٹیبل سپون میدہ اسی ریشو سے آپ جتنی چاہیں یہ پیسٹ یا لئی کہہ لیں آپ نے یہ بنا لینی ہے اچھی طرح آپ نے چمچ سے بیٹ کار لینے یاد رہے کہ آپ نے گھی ہی لینے میلٹیڈ گھی آپ نے آئل میں یہ پیسٹ نہیں بنانی اور یہاں پر ہمارا آٹا جو ہم نے گوند کے رکھا ہوا تھا وہ تیار ہو چکے اب ہم ایک ہی سائز کے سارے پیڑے بنا لیں گے آپ نے نہ ہی بہت بڑے پیڑے بنانی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہم نارمل سائز کے اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی سائز کے ہم سارے پیڑے تیار کر لیں گے پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہلکا سا ہم ان پہ آئل یا گھی لگا دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیں گے جی تو اب ہم ان کو بیلنا شروع کریں گے سرفیس پہ ہم آئل لگا لیں گے یا گھی لگا لیں جو بیلن ہے اس پہ بھی میں گھی لگا لوں گی آپ نے ہشکے کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ویورز جی ساری ٹپس آپ کے لیے ہیں میں پوری مانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تاکہ پرفیکٹ ریسپی آپ کو ملے اس طرح ہم روٹی بیل لیں گے اور جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اب ہم اس پہ لگا دیں گے کچوری بنانے کی یہ ریسپی آپ کو اتنی ایزی کسی بھی چینل پہ نہیں ملے گی آپ بشک سرچ کر لیجئے پرفیکٹ ریسپی ہے اور اس سے آسان اور مزیدار ریسپی آپ کو نہیں ملنے والی ساری طرف ہم نے یہ پیسٹ لگا لی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر ہم چھڑکیں گے میدہ خشک میدہ آپ نے چھڑکنا ہے یہ لازمی آپ نے چھڑکنا ہے ایک طرف سے ہم اٹھائیں گے اس طرح ایک کو نیک کو اس طرح آپ نے کرنا ہے دوسری طرف سے بھی اٹھائیں گے اس طرح اب یہ جو جگہ ہے اس پہ بھی ہم دوبارہ یہ پیسٹ لگا دیں گے اس طرح جدر جدر آپ نے پیسٹ لگانی ہے اس کے اوپر آپ نے میدہ لازمی چھڑکنا ہے اس طرح اب ایک کو نیک اٹھائیں گے ایسے اس پہ بھی میں تھوڑی سی پیسٹ لگا دوں گی اس سے کچوری کی لیئرز بنتی ہیں اور یہ سٹیپ کرنا بہت ہی ضروری ہے اس پہ بھی میدہ چھڑکنے کے بعد دوسرا کو نیک اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اسی طرح ہم سارے پارسل بنا کر رکھ لیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا سارے پارسل میں نے بنا لیئے ہیں اب ہم کچوری بنانا شروع کرتے ہیں اس طرح آپ نے ایک پارسل اٹھانے اور اب ہم نے بیلن کا استعمال نہیں کرنا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طرح پھلا لینے یہ بہت ہی سافٹ ہم نے آٹا گوندہ تھا اور بہت ہی سافٹ ہو چکے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو پھلا لینے سینٹر پہ ہم اپنی فیلنگ رکھیں گے جو کہ اب ہماری تھنڈی ہو چکی ہے کبھی بھی آپ نے گرم فیلنگ کا استعمال نہیں کرنا نیتو کچوری آپ کی پھٹ جائے گی اس طرح چار کونے ہم نے بنا لیئے سینٹر میں ہم رکھیں گے فیلنگ فیلنگ ویورز آپ چکن کی بھی کار سکتے ہیں آلو کی بھی کار سکتے ہیں کیمے کی بھی کار سکتے ہیں جو آپ کو فیلنگ پساند ہے اب وہ والی بنائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے اس طرح آپ نے دونوں سیرے اٹھانے ہیں اس کو ایسے آپس میں آپ نے چپکا دینا ہے اس طرح آپ نے دونوں سیرے اٹھائے اس طرح آپس میں چپکا دیا اب ان کونوں کو ہم اٹھائیں گے ان کو ایسے پہلے بند کریں گے دونوں سائٹوں سے اس طرح اب ہم ان چار کونوں کو اٹھائیں گے یہ آپ کے سامنے ایسے ہم ان کی پوٹلی کی شیپ یعنی کہ کچوری کی شیپ ہم بنا لیں گے یہ لیجے جناب یہ ہماری کچوری تیار ہے اس طرح ہم اس کو ذرا پریس کریں گے اور اسی طرح ہم ساری کچوریاں بنا کر راکھ لیں گے یہ دیکھیں اس سے فلنگ ایک ساتھ سینٹر میں آ جاتی ہے اور ہماری کچوری سیٹ ہو جاتی ہے اب سب سے ضروری بات آئل ہم نے راکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے لیکن آئل آپ نے بلکل بھی زیادہ گرم نہیں کرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچوری باہر سے جل جائے گی اور اندر سے بلکل کچھی رہے گی اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنے تقریبا کچوری کی فرائنگ ٹائم ہے پندرہ سے سولہ منٹ سات سے آٹھ منٹ کے بعد میں ان کو ٹرن کروں گی اور نیچے سے خوبصورت سا گولڈن کلر آنا چاہیے یہاں پر ویورز آپ نے جلدی بلکل بھی نہیں کرنی پندرہ سے سولہ منٹ ان کو فرائنگ ٹائم آپ نے دینا ہے تب ہی یہ بہترین کرسپی ہماری کچورییں تیار ہوں گی اور اندر تک پکی ہوئی کچوری کا مزہ آ جاتا ہے جب سب تعریف کرتے ہیں محنت تو ہے اس میں لیکن جکین کریں یہ بہت ہی مزے کی اور افتاری کی تو یہ جان ہے سپیشل ریسپی ہے افتاری کے لیے اور بازار میں تو ایسی کچوری مل ہی نہیں سکتی جو آپ کچوری گھر میں بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کی ہلوائی جیسی ہلوائی سے بھی سوگنا بہتر ہماری بہت ہی خستہ چکن کچوری بن کر تیار ہے جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی خستہ چکن کچوری بن کر تیار ہے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ کتنی کرسپی بنی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بنائیں اور انجائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ مسیح رکھیں تینکس پر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ